آخری چیز ہے اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلا فلا بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سبیت حضور نے فرمایا اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خدا بندی میں پروردگار اس بستی کو الٹ دو اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسند نہیں کی اب آپ اندازہ کیجئے یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا ہم بعض مدرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانا نہیں کھاتا تھا اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے یہ ہے وہ میکروسکوپک اور میکروسکوپک کا آدم توازن تاغوت کی چاکری کر رہے ہیں انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر آلائکار بن رہے ہیں لیکن ذاتی تقویٰ اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا میعار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارا اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا یہ ہے وہ آدم توازن اس کو لوٹ کیجئے گا جس کو کہ اس حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی سخت مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی ذاتی نیکی کی میراج لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خدا بندی سے قالا فقالا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم لیا جبرائیل کو اقلب ہے علیہ وعلیہ گلتو اس بستی کو پہلے اس مقبط پر پھر دوسروں پر کیوں اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا بے غیرت انسان بدیاں پھیلتی رہیں میرے دین کو رودہ جاتا رہا میری شریعت کی دھجیاں بگرتی رہیں اب عامر کا عبدا کو آیا جاتا رہا نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے اور یہ لگا رہا مصد رکھو ذکر و فکر سنہ داہی میں اسے یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقوی کے اور ذاتی دیکھی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا اس کا خور نہیں کھولا کبھی اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا لہذا یہ دہرہ مدری میں یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے روزہ بھی نہیں رکھ رہے اقامت دین کے کارکن ہیں فرض نماز آگئی ہے وہ چلی جا رہی ہے جماعت کا کوئی احتمام نہیں ہے اب یہ دو انتہائیں ہیں ایک انتہائی ہے کہ وہ تذکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور معنی نفس کامل جاری ہے ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں اپنی ذات سے بحث ہی نہیں کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یہ دوسری انتہا ہے پھر وہی بات ارس کروں گا وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر چلنا ہوگا کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو اپنی ذاتی اسلام میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت اقامت دین کی جدو جو ہو اس کا خانہ ہی نہیں کھولا زندگی میں وہ کھاتا ہی نہیں کھولا